کسی ایک کمرے کے دیوار پر اس طرح کی پینٹنگ بنا دی جائے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ڈیزائن بنانے سکھانے والے ہیں اگر آپ نے ابھی تک یہ ڈیزائن کسی جگہ پر بھی اپلائی نہیں کیا تو آپ ضرور اپلائی کریے گا کیونکہ یہ خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دینا تاکہ جو بھی ہم ویڈیو بنائیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی دوستو جب ہم یہ ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں تو سپریئے مشین میں شاور کی وجہ سے ہر طرف رنگ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے تو جب یہ آپ کا ڈیزائن مکمل ہو جائے گا وہ آپ نے سیم کلر کے ساتھ اس کی کٹنگ لگا دینی ہے تو یہ آپ سائیڈوں پر بلیک لائنے بھی دیکھ رہے ہیں تو جب یہ میرا ڈیزائن مکمل ہو جائے گا میں یہ سیم کلر جو میں نے بیک نوٹ پر لگائے پنگ کلر اس کے ساتھ میں ٹیچنگ لگا کے اس کو ریموو کر دوں گا دوستو اگر کمروں کی دیواروں پر یہ ڈیزائن بنایا جائے تو خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو آپ ضرور یہ ڈیزائن اپلائی کیا کریں کسی ایک کمرے کی ایک دیوار پر آپ یہ ڈیزائن بنا دیا کریں جو کوئی آپ ڈیزائن ٹیکچر وغیرہ تیار کرتے ہیں تو ضرور یعنی کہ اس ٹیکچر کے اوپر بھی یہ ڈیزائن بنایا جا سکتا ہے یہ یونیک قسم کا ڈیزائن ہے تو ایک ان دوستوں کے لیے جن کو پینٹنگ بنانا نہیں آتی ان کے لیے یہ بہت آسان ہے تو وہ ضرور اپلائی کریں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ خوبصورتی میں اضافہ کر دے گا یہ ٹیپ کے نیچے جو میں نے بلیک کلر لگایا ہے تو یہ میں نے ٹیپ لگانے سے پہلے ہی بنا دیا تھا کیونکہ جب ہم بعد میں لگاتے ہیں تو جو بلیک کلر ہے وہ ہمارے ڈیزائن کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے تو ڈیزائن میں تھوڑی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میں بہت ساری ایسی وڈیوز لانے والا ہوں بیل آئیکن پریس کر دینا تاکہ وہ آپ تک پہنچ سکے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے گوڈ بائی